یہ دیکھیں یہ میں بتا رہا تھا نا آپ کو یہ جو سلے پہ ہیں ان کو بتانی کیا بولتے ہیں یہ پھر اوپر رکھ دیتے ہیں یہ بچوں کی ہیں یہ وہ آتا ہے یہاں پر اب یہ ساری قبریں خودی ہوئی ہیں بس اوپر سلوپ جو ہے نا یہ رکھے ہوئے جیسے پھر میت کو دفناتے ہیں پھر یہاں پہ یہ اوپن کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جعوید اکبال اور مکہ کے ایک اور ویلوگ میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اس وقت جی میں موجود ہوں مسجد جن کے پاس اور آگے جو ہے جنت والموالا کی طرف جا رہا ہوں وہ یہاں سے تقریباً کوئی آدھا کلومیٹر سے بھی کام ہے کچھ ایریا جو ہے وہ ان ہوتل کے پیچھے اور جو باقی ایریا ہے وہ سامنے آپ کو جو ہے دیکھ کر جاتا ہوں جہاں پہ حضرت عمر فتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے بہت ہی خاتہ ہوں دیکھتے ہیں اگر اوپن ہے تو پھر آپ کو وہاں تک بھی لے چلتا ہوں یہاں پر حضرت فتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ان کی قبر ہے وہاں تک لے کر چلتا ہوں تقریباً یہاں سے دس منٹ لگ جائیں گے فوس ایریا میں جاتے ہوئے تو انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتا ہوں چل کے یہاں پر میں تھوڑی سے کریکشن کرتا چلوں یہاں پر حضرت ابو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر ہے اس سائٹ پر تو یہ میں کے لئے پہلے لگا رہا ہوں وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تاکہ آپ پریشان نہ ہوں کہ بھی میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لے رہا ہوں تو کانڈی یہ چیز دیکھ لیجئے گا کہ بھی حضرت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے یہاں پر قبر ہے جو آگے چل کر میں آپ کو دکھاتا ہوں میں ایک تو ایک کبری کے پاس پہنچنے چکا ہوں ایک ایریا جو ہے اس سائٹ پر ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر بھی حضرت پر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتدار ریلیٹیوز وغیرہ بھی ہیں اس سائٹ پر زیادہ تر جو ہے نا یہاں پر جو حرب میں خوت ہوتے ہیں یا مکہ میں جو خوت ہوتے ہیں لوگ ان کی یہاں پر قبریں ہوں گے رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی چلتے ہیں دوسری سائٹ پر جہاں پر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور اس سیری پر چلتے ہیں ہم وہاں پہ آپ کو دکھات رہے ہیں یہاں سے ایک کبری سے جو ہے نا پراس ہو کر ہم ایک سائٹ پر جائیں گے یہ بجھے ہیں یہاں بھی کبوتروں بھی بھر مار ہے یہاں پر تو بنتا ہے کہ بھی جلیں دانہ ڈالیں یہاں پہ کبوتروں کو لیکن وہ حرم والی سائٹ بے سہن پہ ڈال دیتے ہیں لوگ وہاں پہ پھر یہ گند خرابہ کرتے ہیں نانماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے یہ پھر مسئلہ پیانہ حراب ہے یہ سامنے دیو وہی ایریا آگیا ہے جنت المالہ کا لوگ جا رہے ہیں میرے شیال میں اوپن کیا ہوا ہے انشاءاللہ پھر چلتے ہیں اس جگہ پہ تو اس سائٹ پہ میں آپ کو یہاں سے بھی دکھا رہا ہوں وہاں سے ہو کر ہمیں آنا پڑے گا اور جہاں پہ وہ گاڑیاں کھڑے کی ہوئی ہیں اس جگہ پہ اس جگہ پہ ہے حضر عظام افتیجہ کی جبر امبار یہاں سے ہوتے ہوئے سیدھی روڈ ہے سفہ مروہ سے نکلیں گے سیدھی روڈ ہے یہاں پہ آنے کے لیے یہ یہاں سے گیٹ اندر جانے کے لیے اوپن کیا ہوا ہے دو فیراتیاں اندر سے دو فیراتیاں اندر سے اسلام علیکم یا آل کھڑوش آئے لے گئے یہ ہے جگہ یہ ہے کارس سامنے سامنے وہ جو قبریں ہیں وہاں پہ کافی زیادہ کھوڑی ہوئی ہیں یہ بھی آپ پتہ نہیں کہ جو کھوڑی ہوئی ہیں وہی والی ہیں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ کو شاید نظر آرہا وہ سوہا پہ لوہے کے اس طرح اوپر اٹھانے کے لئے یہ کچھ عرصے کے لئے یہاں پر دفنا دیتے ہیں پھر جو ہے اس جگہ پہ ہے جو مزدے کی ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو سائیڈ پر کر کے اور جہاں پر میہ دفنانے کے لئے جگہ بنا لیتے ہیں اب یہ اور ہوں گی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ اس سائیڈ پر مجھے نہیں پتا کہ راستہ کیسے یہ سامنے مجھے نظر آرہا ہے کہ بھی پھلکل ابھی کی بنی ہوئی ہیں کبریں یہ ایریے میں اور کچھ خودی بھی ہوئی ہیں آگے ہوں گی میں رہی حال میں اس سائیڈ پر ہیں کل میں آیا تھا وہ جو سامنے آپ کو جو دیوار نظر آرہی ہے اس سائیڈ سے تو وہاں سے مجھے نظر آئی ہے کہ بھی لائن میں کافی زیادہ کبریں کھو دی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ میں بتا رہا تھا نا آپ کو یہ جو سلے پر ہیں ان کو بتانی کیا بولتے ہیں یہ پھر اوپر رکھ دیتے ہیں یہ بتانی بچوں کی ہیں بچوں کی قبریں یہ بچوں کی قبریں ہیں ساری یہ دیکھیں کیسے لائن میں بنائی ہوئی ہیں یہاں پر جو ہے نا بچوں کو دیتے ہیں بنا کر پھر یہ اوپر یہ سلوپیں یہ جو اوپر ہیں بنائی ہوئی ان کو رکھ جاتے ہیں آگے جو ہے نا اس جگہ پہ وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے گاڑی جاتی ہوئی وہاں پہ ہیں قبر جو حضرت امہ ختیجہ کی قبر ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور فاک صلی اللہ علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی قبر ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو آتا ہے نا ابھی جو استعمال گیا جا رہا ہے میتوں کو دفنانے کے لئے یہ وہ آتا ہے یہاں پر اب یہ ساری قبریں خودی ہوئی ہیں بس اوپر سلوپ یہ رکھے ہوئے ہیں جیسے پھر میت کو دفناتے ہیں پھر یہاں پر یہ اوپن کر دیتے ہیں اور دفنا دیتے ہیں ابھی وہ اس سائیڈ پر اوپن کیا ہوئے ہیں ہمیں جا تو نہیں سکتا جانے دیتے ہیں یہاں کوئی آنا جائے یہ سیڑھی نظر آ رہی ہے یہ ابھی کھولی ہوئی ہے میت کے لئے جو ابھی نیکس پھر وہاں پھر آئے گی اس کو پھر یہاں پر دفنا دیں بکی کی طرح یہ قبرستان بھی کافی بڑا ہے ابھی کافی یہ وسیع کر دیا ہے اس سائیڈ پر یہاں سے جی گاڑیاں وغیرہ نکلتی ہیں کاریں بھی یہاں پر آتی ہیں اس سائیڈ پر یہ میرے خیال میں جو یہاں کے کام کرنے والے ہیں یا جن کے انڈر ہوگا یہ بلدیا کے وہ جو ہیں یہاں پر گاڑیوں پر بھی جاتے ہیں ابھی گاڑی کی جائے ایک ٹوکر ہے یہ دیکھا ہے ابھی جا رہے ہیں اس سائیڈ پر جس مقصد کے لئے اس سائیڈ پر آئیس ہے یہ یہاں پر نمبر لگے ہوئے ایریا کے سو ہو ایک سو ایک اس طرح کافی زیادہ ایک سو دو ایک سو تیم جس ایریا میں ان کے ریلیٹیوز وغیرہ کوئی اپنے ہوں گے وہ پھر یہاں پر نمبرنگ دی ہوئی ہے اس سائیڈ پر ان کو دفن کیا جاتا ہے لیکن کبھی وہ آئیں بھی صحیح تو ان کو پتا ہو گئی اس سائیڈ پر لیکن اس طرح جو ہے نا یہاں پر معاملہ ہوتا ہے کہ بھی کچھ اور سے یہ کے لئے دفن آتے ہیں کوئی دوائی مثالیں کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر لگاتے ہیں وہ پھر میت کی باقیات ہوتی ہیں وہ پھر کدھر ہی ختم ہو جاتے ہیں جلدی ہیں یہ جی سامنے آگے ہیں اس سائیڈ پر آپ کو دکھاتا ہوں ہوتیل کے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سامنے آپ کو یہ سامنے کبر ہے حضرت امہ ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم اور اسی جگہ پہ ہی حضرت ابراہیم علیہ وسلم ان کی کبر ہے موسیقی یہاں سے ابھی پھر میں جا رہا ہوں رم والی سائٹ پر کیونکہ وہاں پر بھی پہنچنا ہے جاتے جاتے نماز کا ٹائم بھی ہو جائے گا اثر کی نماز بھی وہاں پر پڑھنی ہے تقریباً یہاں سے آپ چلتے ہوئے آئیں گے تو بیس سے پچیس منٹ آپ کو یہاں پر لگ جائیں گے جنت المالس پر آتے ہوئے راستے مسجد جن بھی دیکھتے ہوئے گاڑی پر آئیں گے گاڑی پر تو جلدی پہنچ جاتا ہے بندہ میں یہاں پر پیدل آیا ہوں بیس سے پچیس منٹ بغیر رکھے اگر آپ آ سکتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کو اتنا ٹائم لگے گا تو انشاءاللہ پھر نیکس ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیار اچھے گا اللہ حافظ